تو آج کی ہماری اس آن لائن کلاپ میں ہم Power UI کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور Power BI میں ہم آپ کے ساتھ باتشت کریں گے لاجیکل کلکلیشنی یا لاجیکل فارملا کے بارے میں سوال کلکل کرتے ہیں میں اپنی کمپیٹرز سیل آ تあと کو show کر رہا ہوں اب ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ لاجیکل فارملا کے بارے میں Power BI ہم نے لے لیا ہے ایک دیٹا بھی میں ایں سوال سے لے لوں سب سے طرح ہم بات کریں گے لوجیکل کلکولیشن تو جیسے mathematical operator سے جیسے logical operator بھی ہوتے ہیں تو logical operator کون کون سے ہوتے ہیں تو logical operator ہوتے ہیں equal greater than less than greater than equal to less than equal to and not equal to یہ ہمارے logical operator ہوتے ہیں اس کی مدد سے ہم کس طرح کی calculation کرتے ہیں چلی دیکھتے ہیں تو ایک data ہم نے آنسے لے لیا and load سے کلک کرتے ہیں ہمارے ساتھ آ گیا ڈیڈ 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 ڈی میں آئے گا تو جنرلی یہاں پہ ایک کا استعمال ہوتا ہے اگمارے تو ایک جگہ پہ اپنا کتا کوئی ڈیزلٹ چاہیے تو پھر یہاں پہ ہمیں ایک کا استعمال کرتے ہیں جس چک کرنا ہے تو تو ایک بھی کافی ہے یہاں آپ تو ایک فال کو کنور کردکتے ہو جیرو این وان میں تو کہتے اس کو ملٹی پلائی بائی وان کر دیجئے کیونکہ ایکسل میں بھی اور پاور بھی آئی بھی دونوں میں ہی فالس ایکوال ٹو جیرو ہوتا ہے اینڈو ایکوال ٹو وان ہوتا ہے تو وان ملٹیپلائی وان دیکھ گیا اور جو فالس آپ کو ملٹیپلائی وان جیرو ملٹیپلائی وان ایکوال ٹو جیرو ہو گیا تو اس طرح کی پوری کی پوری جتنے آپریٹر ہے اس سارے آپریٹر کا استعمال آپ کر سکتے ہو جیٹھے کہ آپ نے لاس کلاسز میں میسیمینٹیکل کا استعمال کیا سمجھے اب یہاں ہم بات کرتے ہیں اس کنڈیشنل کیلئے اس کا رول کیا ہوگا یہاں پہ ہم اس استعمال کر سکتے ہیں یہاں ہم دیں گے کہ ملٹیٹ ہو گیا کہ ایک اچھے قانچٹی اچھے سے چھے گا اس طرح تو میں اس کا استعمال بھی کر سکتا ہوں ہے تو اس میں یہاں آپ اپنا کنڈیشن دیجئے یہاں اپنا تو پار یہاں اپنا فالس پار آ گیا یہی نہیں ٹیکس ہی نہیں مان رہی مجھے یہ دینا ہے ٹیکس ہے تو ٹیکس کا کنڈیشن ہی ہے کہ اگر ایم آن پانس سے نیچے ہوا تو سائی پرسنٹ اور پانس سے اوٹ پر ہوا تو بارہ پرسنٹ تو یہاں پہ ہم کنڈیشن دیں گے کہ ایس ایم آن ایس گیٹر دین ایکوال ٹو ڈیشن دین ایم آنٹ ملٹیپلائی بائی فائی پرسنٹ یہاں پہ اس طرح سے فائی پرسنٹ نہیں دے سکتے کیونکہ فائی پرسنٹ ورک نہیں کرے گا اب کچھ میں پہ ورک کیونہ نہیں کرے گا یہاں دیکھیں ریڈ کلر کا آ گیا اس کا مطلب ہے کہ ورک نہیں کرے گا تو کیسے دے تو یہاں دینا آتا ہے 0.05% یہاں آپ کو دیکھا ریڈ کلر آیا نہیں آیا تو یہاں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کورنر میں میں ہٹا دیتا ہوں یہ جو ہے سارے گوائن جو ہے تو یہ جو کورنر میں ہے یہاں سے پتہ جاتا ہے کہ فارمولا آپ کا ایرر کو نہیں دے رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ کاما اب یہاں شکریہ پہ دیتے ہیں اماؤں میں ملٹیپلای بائی ڈیو پوائنٹ وانٹ ڈیو پوائنٹ وانٹو اب مان لیچے کہ مان لیچے کہ مان لیچے کہ کچھ ڈیشنل بگرہ نہیں ہوا کمپلیکیٹی ڈ ہوا تو تو اس کو آپ لیکھیں جیسے مجھے مان لیچے ڈیشنل سکتا تو اٹومیٹک وہ پرسنٹیج میں کیلکلیٹ جائے گا تو پرسنٹیج کی کیلکلیٹشن آگئی ہلو اگر مان لیچے مجھے اگر پرسنٹیج ڈیشنل سکتا تو پرسنٹیج ہم نے کیلکلیٹ کیا اور مجھے پرسنٹیج نکالنا ہوں مطلب کی میرا جو ہے نائنٹی ہمارا تارگیٹ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نے کتنا پرسنٹ ٹارگیٹ ہی اچھیو کیا ہے تو وہ بھی ہاں ہم کر سکتے ہیں ہم نیو کولم پہ کلک کریں گے ایک دھیان دیکھئے گا نیا کولم ہمیشہ تب سے لاسٹ میں آئیڈ ہوگا ڈیشنل سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیتے ہیں ڈیوٹی و ایک قانچی تھی ڈیوائیڈ وائی نائنٹی لیکن یہ تو ڈیشنل میں نہیں آئے گا اس کے پرسنٹیج میں نہیں تو ڈیشنل میں آگیا ایسا اس لیے کیونکہ یہاں ہم نے اپنا format ڈیشنل میں ہی کیا ہے تو یہاں تو ڈیشنل نمبر ہی رہے گا لیکن اوپا جو format ڈیشنل ہے اس ڈیشنل کو یہاں پرسنٹیج پہ کلک کر دیجئے ڈین آپ کا پرسنٹیج آ جائے گا اور پرسنٹیج ہی نہیں آپ یہاں سے اس کا ڈیشنل پلیسز بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیشنل پلیسز کیا ہوگا سمجھ گیا تبیل 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 ڈالکلیشن میں اس کنڈیشن کی اور اس کے ساتھ اگر ہمیں ملٹیپل کنڈیشن لگانا ہو جیسے مان لیجیے کہ 50 to 80 کے بیچ میں جو آتا ہے قوانٹیٹی وہ اوکے ہوگا ادربائیس پینڈنگ ہوگا تو ہم یہاں نیو کولن پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیتے ہیں اس میں ہم دیتے ہیں یہاں پہ اس میں اینڈ دینا پڑے گا ملٹیپل کنڈیشن ہے تو ہمیں اینڈ کا استعمال کرنا پڑے گا اور یہاں پہ دیتے ہیں quantity is greater than equal to 50 اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں again quantity is less than equal to 50 اب یہاں پہ جان رکھے گا کہ آپ جب excel میں انڈ لگاتے ہیں تو ہاں پہ ہم ایک ہی انڈ میں کئی سارے کنڈیشن دے سکتے ہیں but power bi میں ہم صرف logique 1 and logique 3 تیسرا condition نہیں دے سکتے تیسرا condition ہوتا ہے کہ ہاں dot 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 لگا ہوتا ہے مطلب کہ ہم انڈ میں صرف دو کنڈیشن دے سکتے ہیں دو سے زیادہ نہیں اب یہاں پہ question آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو سے زیادہ condition ہو تو کیا کریں کیا کریں گے اگر میرے پاس دو سے زیادہ condition ہے تو میں کیا کروں گا بولیے سر سر پھر کیا کریں گے سر پھر end آگے لگائیں گے پھر پھر end لگے جوڑیں گے ایسا کر سکتے ہیں end آگے پھر جوڑ سکتے ہیں آپ کو پیسی جوڑنا ہوگا نا اب آپ کو کیا کرنا ہوگا تیسرا condition ہے مان لیجے مجھے پیسا کی نیسے چک کرنا ہے کہ سپی جو ہے مجھے پھر ایک اور condition ایٹ کروں گا اور اس میں لکھوں گا سپی ایس کوئی ٹو مجھے سمجھے تو اس میں کیا ہوا کہ پہلی condition یہ آگئے اور دوسری میں ہمارا آہاں وہ end بھلا میتھوڈ آ گیا اب اس کو interface کیجئے آہت مجھے ایسے تیسرا چوتھا گن بھی سمیں ہے تو ایسے end پہلے پہلے جوڑتا جلا جائے hello yes sir yes sir اب یہاں پہ اگلا کوششن ہی آتا ہے کہ کیا اے اس میں power bi میں کے سنسٹیٹیو ہوتا ہے کیونکہ ایکسل میں تو کے سنسٹیٹیو رہی ایکسل آپ کا کے سنسٹیٹیو نہیں ہوتا ہے اور آپ کا جو ہے وی وی میں کے سنسٹیٹیو ہوتا ہے تو کیا یہاں بھی آپ کا کے سنسٹیٹیو ہوتا ہے تو میں یہاں پہ م یو جی کو چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اوکی ہے مطلب کی کیس سنسٹیٹیو نہیں ہوتا ہے سمجھ جائے ہلو جی سر جی سر اس کے سنسٹیٹیو ہمارا نہیں ہوتا ہے اس سے پتا سلا آگے باتے ہیں تو if اور answer سمجھ نہ آگئے آپ لوگ کو آگے ہم اور کے بارے میں جوڑتے ہیں جیسے کی اگر مجھے 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 ہو اور زیپور ہو دو تین سٹیٹی ایسے ہیں اگر ہو تو انوائیس آئے آدھر آئیس آؤٹ ڈوڑ آئے مطلب کہ ہمارے کچھ انوائیس سیل ہے کچھ ہے تھر پارٹی تو یہاں ہم ٹائیس کے لیے ایک نیا کولم آئٹ کرتے ہیں ایس فارمولا لگاتے ہیں اور سی لوجیکل ٹیسٹ میں ہم اور دیں گے کیونکہ ملٹیپل کنڈیشن بر سارے ریکوائر نہیں ہیں تو یہاں ہم سٹی دیئے اور سٹی میں بولتے ہیں سٹی کر ہوتا ہے اس کو true and false ہی چاہیے ہوگا یہاں پہ true یا false ہی چاہیے true ہوگا تو اس پارٹ کو دکھائے گا false ہوگا تو اس پارٹ کو دکھائے گا تو آپ logical operator ڈالتے ہیں یا کچھ بھی ڈالتے ہیں تو final result true آتا ہے جب all and and all final result true ہی دے رہا ہے تو میں یہاں equal to true چون ڈالوں بات سمجھے نظر اس لیے ہم یہاں پہ true نہیں آگیا تو آپ کو if سمجھ میں آگیا آپ and سمجھ میں آگیا and اور سمجھ میں آگیا اس نے کوئی ڈاؤت نہیں سر لیکن یہاں پہ دکھت ایک اور آرہی ہے کہ میرے پاس کئی سارے cities ہیں جس کے بارے میں دکھانا میں نام نہیں سمجھ لیجے کئی نام مغرہ دکھانا ہے ہمیں تو کیا ہوتا ہے کہ اور تھرہ جو میں آپ کو ڈیکس کا لسٹ بھیجا تھا اس میں اگر آپ آتے ہیں لوجیکل فارمولا کے طرح تو یہاں پہ آپ کو دیکھتا ہے سویچ کا فارمولا سویچ فارمولا ایکسل میں بھی ورک کرتا ہے جیتے کہ آپ نے سویچ دے دیا اور اپنے ڈیزلٹ ڈالتے چلے اگر زیادہ ہو تو اس کا اتمال کر سکتے کیسے دکھاتا ہوں نیو کولن اور یہاں ہم ایجنٹ لیتے ہیں سیلس آفیش اب یہاں پہ میں اپنی لگاؤں گا سویچ لگاؤں سویچ کس کو دینا ہے تو ہمیں دینا ہے نیم اب یہاں پہ آتا ہے ویلو کی کیا ہو تو کیا دیکھے ہم نے بولا کہ پوجا ہو تو دیکھے in house پھر اگر امر ہو امر ہو تو دیکھے also in house add سے آپ value result value result value result ڈال کے چلے جائیے اور last میں آپ یہاں result ڈال ڈال دیتے ہیں یہاں ہے ہم دیتے ہیں third and and close آگے ہیں سر تو سوچ کا استعمال کر سکتے ہو جب آپ کے پاس کافی سارا نمبر ہو تو اور اس میں آپ کا true true ہوتا ہے false false ہوتا ہے if not مطلب true کو false false کو true کر جاتا ہے and بتائے دیا if error بتانے کی ضرورت ہے سر hello نہیں سر error ہو تو آگے بھی ہم کریں گے ایک نیا فارمولا آیا ہے آپ کا call else call else یہ نیا فارمولا ہے میں نے اس کو apply نہیں کیا call else some zero call else آتا ہے like return the source expression does not abulate to blank if let's blank then blank then return لیکن جب بلائنگ دیتا آئے گا تو اس کا ایکزامپل میں بتا دیا تو لوجیکل ہم نے آپ کے ساتھ کور کر دیتے ہیں اب اس کی پریکٹس آپ اچھے سے کر دیتے ہیں اور ہم اگلی کراس میں ہم آپ کے ساتھ نیسٹڈ ایف کے بارے میں جانیں گے ابھی ہم نے نیسٹڈ ایف نہیں کر آیا ہوا ہے لیکن پہلے آپ نورمال ایف پہ ایک بار پریکٹس کر لیں دین آپ کو نیسٹڈ ایف سمجھا ہوں گا ٹھیک رہے ہیں انتیاز جی جی سر بالکل ٹھیک ہے اور